السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سبا سٹائل ویورز آپ سب کیسے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم اس طرح کا بیوٹیفل ٹراؤزر ڈیزائن بنائیں گے یہ ڈیزائن پہنا ہوا بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا تو اس ڈیزائن کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہاں پر اپنے ٹراؤزر کے ساتھ کا ہی فیبرک لینا ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ آپ نے جتنا آپ نے ٹراؤزر کے لیے ویرث کٹنگ کی ہوگی اس سے آپ نے دو انچ تک ایکسٹرا لینا ہے میں نے یہاں پر ستارہ انچ تک کٹنگ کی ہے تو میں نے اس کی لمبائی انیس انچ تک لی ہے اور چڑائی آپ نے اس کی یہاں پر ساڑھے پانچ انچ تک لینا ہے ہم نے چار انچ کا یہاں پر بورڈر اپنا ریڈی کرنا ہے تو اس سے ہم ڈیڈ انچ تک ایکسٹرا اس کی چڑائی لے رہے ہیں اور چڑھائی میں آپ ڈیڈن تک زیادہ لے لیجئے گا اور لمبائی میں ہم نے دو انچ تک زیادہ لینا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے پنٹکس ڈالنے ہے تو اگر آپ نے اپنے ٹروزر کا پہنچہ تھوڑا زیادہ رکھا ہے تو پھر آپ اپنے ہی ساپ سے میئرمنٹ لیں گی میں نے یہاں پر جتنا اپنا ٹروزر کا پہنچہ کٹنگ کیا ہے میں نے اس سے صرف دو انچ تک ایکسٹرہ لمبائی اس کی رکھی ہے اور چڑھائی ڈیڈن تک تیار ماپ سے اب یہاں پر جتنا میں نے کٹنگ کیا اس سے اب یہاں پر ہم نے اس طرح تیرچہ رکھتے ہوئے پنٹکس ڈالیا پنٹکس کی سلائی ہم نے بالکل کنارے کنار پر لگانی ہے اس کے بعد آگے کی طرف سے ہم نے ڈیڈنچ کا فاصلہ رکھنا ہے اور پھر یہاں پر پھر سے ہم نے ایسے ہی تیرچہ اس طرح سے پنٹکس ڈالتے جانا ہے سارے پنٹکس کے سینٹر میں ہم نے فاصلہ جو ڈیڈنچ کا رکھنا ہے اور پنٹکس کی سلائی ہم نے کنارے کنارے پر لگانی ہے یہاں پر میں چار پانچ آپ کو پنٹکس ڈال کر دکھا رہی ہوں سیم ایسے ہی باقی سارے ہم ڈال لیتے ہیں سارے پنٹکس ڈال لی ہیں اب ان کا رکھ ایک طرف کر کے پریس کر لیتے ہیں تو پریس بھی میں نے کر لی ہے اب ہم نے دوسری سائٹ کے پنٹکس ڈال لی ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے اس کے باقسز بنانے ہیں تو اب بھی پنٹکس کا جو رکھ ہے وہ میری طرف ہے تاکہ یہاں پر ہمیں سلائی لگانے میں آسانی ہو تو ہم نے اس طرف اب اس کو فولڈ کر کے رکھا ہے اور اس سائٹ پر بھی ہم ایسے ہی تیرچی سلائییں لگائیں گے اور یہاں پر بھی سلائی کی آپ نے کنارے کنارے پر ہی لگانی ہے یہ ایک پنٹکس میں نے ڈال لی ہے اب یہاں پر بھی ہم نے آگے کی طرف ڈیڈ انچ کا ہی فاصلہ رکھنا ہے تاکہ یہاں پر جو سینٹر میں اس طرح باکسز سے بنے تو وہ چڑھائی میں اور لمبائی میں بلکل بڑابر ہوں تو یہ ڈیڈ انچ تک چڑھائی اور لمبائی میں ہمارے یہ جو یہاں پر سینٹر میں باکسز جو ہیں وہ ریڈی ہوں گے ابھی اس طرف بھی میں ایسے ہی پنٹکس ڈال لیتی ہوں اس والی چھوٹی والی سائٹ پر بھی اب باقی سارے جو فیبرک ہے اس کے اوپر سینٹر میں سے ہی ہم نے آگے کی طرف ڈیڈ انچ کا فاصلہ رکھتے ہوئے سارے کے اوپر پنٹکس ڈال لیتے ہیں یہ پنٹکس ڈال لیتے ہیں اب ہم اس کو بھی رکھیں ایک طرف کر کے پریس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے پریس کر لیا ہے اب یہاں پر ہم نے پہلے میں آپ کو اس کی میئرمنٹ بتا دیتی ہوں کہ پنٹکس ڈالنے کے بعد کتنا فیبرک بچ گیا ہمارے پاس باکنگ ایکسٹرا جو یہاں سے کم زیادہ وہ سارا کٹنگ کر لیتے ہیں اس کی لمبائی تو میرا جتنا ٹراؤزر کی کٹنگ ہے اس کے برابر آگئی ہے اور چڑائی میں بھی چڑائی میں ویسے اتنا زیادہ فیبرک نہیں لگا تھا لیکن آپ نے جتنا میں نے آپ کو بتایا آپ نے ساڑھے پانچ ہی تک اس کی چڑائی لینی ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پر سے جو دھاگے بغیرہ تھے وہ سارے میں نے کٹنگ کر لی ہیں اور آپ کو میر کر کے بھی اب بتا دیتی ہوں کہ اس کی چڑائی لمبائی کتنی اب ریڈی ہوئی ہے پنٹکس ڈالنے کے بعد تو یہ یہاں پر ہم نے ساڑھے پانچ ہی تک کٹنگ کی تھی اور یہ تیار تقریباً پونے پانچ ہی تک آئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بھی دونوں طرف سے سلائی میں فیبرک جانا ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے ایک سیمپل فیبرک لیا ایک پنٹکس والے فیبرک یہ ابھی چڑائی پانچ ہی تک ہے اور اس کی بھی پانچ ہی تک ہم نے سیمپل فیبرک کی بھی لیا اور لمبائی میں بھی ہم نے اتنا ہی لیا ابھی ہم نے اس کے پنٹکس کو اس طرح اندر کی طرف کرتے ہوئے یہاں پر ہافیں تک کپڑا سلائی میں لیتے ہوئے ان دونوں سیمپل فیبرک اور پنٹکس والے فیبرک کو واپس میں اس طرح سے جھوڑ لینا ہے یہ ہم نے جھوڑ لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے بکرم لینا ہے بکرم کی جڑائی ہم نے چار انتہ کٹنگ کی ہے اور لمبائی ہم نے اپنے پینٹکس کے حساب سے لیا جتنا ہمارا پینچہ اس حساب سے اب اس بکرم کو ہم نے اپنے پینٹکس کے اوپر اس طرح پیسٹ کرنا ہے اور یہ والا فیبرک اس کے اوپر کی طرف ہم نے اس طرح پریس سے بٹھا لینا ہے یہ دیکھیں پریس کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پریس میں نکڑ لیا اور یہ دیکھیں یہ الٹی وری سائیڈ ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے اس سائٹ پر بھی ہم نے ہاف ان تک اوپر کی طرف بھی ایکسٹرا فیبریک رکھنا ہے بکرم کے اوپر کی طرف اس سائٹ پر بعد میں ہم سلائی لگائیں گے ہاف ان تک اپرا سلائی میں لیں گے تو بکرم کے ساتھ ہمارا آ جائے گا اب اس کے اوپر ہم نے اپنی ڈیزائننگ کرنی ہے تو ڈیزائننگ کے لیے بھی میں نے یہاں پر جو اپنی ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ کا فیبریک لیا ہے اور اس کی چڑھائی میں نے تین ایج تک اور لمبائی بھی تین ایج تک لی ہے اس کو ہم نے یہاں پر یہاں پر ہم نے اس کے فولڈ کر کے ٹرائنگل بنانا ہے جیسے ہم ٹرائنگلز بناتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اس طرح اور پھر ہم نے ہم یہ ٹرائنگل بن گیا نا اب اسے ہم نے دوبارہ سے اس طرح فولڈ کرنا ہے یہ والی شیپ آپ نے بنانی ہے اور اس کے بعد سائٹ سے کیونکہ ہم نے سلائی بھی لگانی ہوتی ہے سائٹ سے میں نے ایکسٹرائی کٹنگ کیا ہوا اس کو اپنے پہنچے کو چڑھائی میں تو سائٹ سے میں ایک ڈیڈینز تک پھر لگانا سٹارٹ کر رہی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں تقریباً ایک ڈیڈینز تک چھوڑ کر پھر ہم پہلا جو ٹرائنگل ہے وہ لگائیں گے اور یہاں پر ایک پیر تک آپ نے کپڑا سلائی میں لینا ہے پھر نیکسٹ ہم لیں گے یہ دیکھیں اس طرح فولڈ کرنا ہے اور پھر اگین آپ نے ٹرائنگل بنا کر پھر آپ نے دوبارہ سے فولڈ کر لینا ہے اور بلکل ساتھ ساتھ رکھتے جانا ہے اور سب کا روک جو ہے وہ آپ نے ایک طرف ہی رکھنا ہے جیسے ہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے باقی سارے بلکل ساتھ ویسے ہی رکھتے جانا ہے اور سب کا سٹیچنگ کا سلائی کرتے وقت یہ فولڈنگ کا جو روک ہے سب کا ایک طرف ہی آپ نے رکھنا ہے یہ دیکھیں ان کی جو اپن والی سائیڈہ سب کی تو سیم ایسے ہی ہم نے یہ سارے ایسے ہی اٹیچ کر لیں گے فولڈ کر کر کے اب ہم اس کو اپنے کیپری کے اپنے ٹراؤزر کے اوپر اٹیچ کر سکتی ہیں تو ہم نے اپنے ٹراؤزر کو اس طرح سیدھا رکھنا ہے اس کے اوپر اپنے اس بورڈر کو اس طرح الٹا کر کے رکھنا ہے یہ بورڈر ہمارا چارنگ تک تیار ہوا ہے تو ابھی یہاں پر ہم نے جو سلائی لگی ہوئی ہے آپ کو ایک پیر تک کی نظر آ رہے ہیں اس سلائی سے آگے کی طرف آپ نے سلائی لگانی ہے تاکہ یہ سلائی باہر کی طرف سے نظر نہ آئے ٹھیک ہے اور اتنا ہی مطلب ہافن تک کپڑا ہی آپ نے ٹراؤزر کی طرف سے سلائی میں لینا ہے تو چارنج کے حساب سے اب آپ نے اپنا ٹراؤزر لمبائی میں کم کٹنگ کرنا ہے یہ ہم نے اٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے اوپن کرتے جانا ہے فنگرز کی مدد سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ کھل کر ہمارا یہ ایک ڈیزائن بنے گا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگے گا ابھی ہم نے اس کے اوپر پرلز بھی اٹیچ کرنا ہے تب اس کی زیادہ اچھی لکھ آئے گی یہ ہم نے اس طرح سے اس کو اوپن کر لیا اب ہم نے سوئی میں ڈبل دھگر ڈالنا ہے اور یہاں پر اس کی جو نوک ہے نا جو پہلے والا اٹیچ ہوا ہے اس کی نوک کے اوپر رکھ کر اس طرح سے ہم نے یہاں پر کنٹراس کلر کا چھوٹے سائز کا میں یہاں پر پرل لگا رہی ہوں آپ اپنے حساب سے اپنی شرٹ کی حساب سے کنٹراس کلر کے چھوٹے سائز کے پرلز لے لیجئے گا موٹی لے لیجئے گا اور ان کو یہاں پر ڈبل ٹھانکہ لگا کر اچھی طرح سے اٹیچ کر لیجئے گا یہاں پر ایک دو میں آپ کو لگانا سکھا دیتی ہوں سیم ایسے ہی آپ نے باقی بھی لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس کی نوک کو اٹھا کر پہلے والا جو سٹیچ ہوا ہے اس کی نوک کے اوپر رکھ کر ہم نے لگانا ہے تو باقی بھی لگا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے سارے پرلز بھی اٹیچ کر لی ہیں اور آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اور ڈیسنٹ لگ رہے ہیں آپ اپنی سردیوں کے گرم سوٹ کے اوپر لیلن کے اوپر گرمیوں کے بھی سوٹ کے اوپر لاؤن میں کہہ رہا کہ اوپر سردیوں کے بھی سوٹ کے اوپر آپ بنا سکتی ہیں بہت ہی جلدی بننے والا ڈیزائن ہے اور بلکل بھی مشکل نہیں ہے اور پہنا ہوا بہت ہی کریٹیو لگ رہا تھا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور بلکل نیو ڈیزائن ہے جو آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے تو آپ بھی اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائے کریے گا اور میرے ساتھ اسٹراغرام پر شیئر بھی کریے گا اور اس طرح کے اور بھی ڈیزائننگ کی جو ویڈیوز ہیں آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی تو آپ اس کے علاوہ فروبی ڈیزائن، ٹروزر ڈیزائن، سلیو ڈیزائن، کیپلی ڈیزائن کی ویڈیوز تو آپ چینل کو ضرور ویزٹ کریے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیم پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا تھانکس پور وائچین